سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کی اہمیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بستر پر نہ پایا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نفس شابان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہے ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے بہاوالا ترمیزی شریف رمضان المبارک کے انتظال کا مہینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابان کی تاریخیں یاد رکھنے کا جس قدر احتمام فرماتے اتنا کسی دوسرے مہینے کی تاریخوں کا احتمام نہیں فرماتے تو بھی شابان کی اختتام پر رمضان کے آغاز کا مدار ہے پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو روزے رکھتے اور اگر متلہ عبر آلود ہونے کی وجہ سے انتی شابان کو چاند نظر نہ آتا تو شابان کے تیز دن پورے فرماتے اور پھر روزے رکھتے بہاوالا سنن ابی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شابان میں اللہ تعالی رحمت کے تین سو دروازے گول دیتا ہے تمام مسلمانوں کو شب برات مبارک ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرامایا کہ جب شابان کی پندروی شب آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو شب برات مافی کی رات مغفرت کی رات شفاعت کی رات اس رات میں اللہ تعالی بنی قلب کے بگریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے شابان وہ عظیم مہینہ جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روز رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ ربزان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے پندرہ شابان المعظم کی رات شب برات جس میں اہل زمین والوں کے لیے رحمت، بلائی، بخشش اور برکت کا نزول ہوتا ہے سیدنا علیہ المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شب برات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صاحب ایمان متقی کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے اور سب سے بڑا قبیلہ بنوکلب کی بختیوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے حضرت حسن مصری رحمت اللہ نے کہا تین صحابہ کرام نے فرمایا جو شخص شب برات میں سو رکعت نماز نبیل ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس شخص کی طرف ستر مرتبہ نظر کرم فرماتا ہے اور ہر بار اس کی ستر حاجت پوری فرماتا ہے جن میں سب سے کم حاجت اس کے گناہوں کی بخشش ہے شابان کی پندر بھی شب رب العالمین کی نظر کرم حضرت ابو موسیٰ اشارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی شابان کی پندر بھی شب میں اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر ان کی مفرد فرما دیتے ہیں سوائے دو شخصوں کے نمبر ایک شرک کرنے والا نمبر دو کنا پرور بہاوالا ابن ماجہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ